اپنے مبائل کو مسلمان بناو اپنے مبائل کو کلمہ پڑاؤ اپنے مبائل کو توبہ کراؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پورے دین کا خلاصہ سیدنا آدم سے لے کے امام معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء ورسول آئے ان کی دعوت کا نچوڑ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہماری پوری شریعت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ نیک بنے اور نیکی پھلائیں نیک بنو اور نیکی پھلاؤ نیک بننے کے لیے دو کام ضروری ہیں اچھا کیتہ اچھا خلاق جو انسان تو ہدپرست نہیں وہ نیک نہیں جو انسان صاحب سنت نہیں وہ نیک نہیں مشرق اور بددی پرلے درجے کا خطرنا گناہ گار ہے سخت گناہ گار ہے مشرق نیک نہیں ہوتا بددی نیک نہیں ہوتا بد اخلاق انسان نیک نہیں ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیک بنے نیک بنو با اخلاق بنو صحبی توحید بنو ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو ہزار دفعہ علماء سے پوچھ لو کیا یہ حدیث صحیح ہے یہ عمل رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے تو پوری شریعت اور پور دین کا خلاصہ اور چھوڑی یہ ہے کہ نیک بنو اور نیکی پھولا نیک بننے کے لیے سب سے پہلا کام وہ عقیدت و عید و سنت ہے نیک بننے کے لیے دوسرا اہم ترین کام وہ صحبی اخلاق ہونے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عقیدت و عید و سنت نصیح فرمایا ہے اور اللہ ہمیں باخلاق بنائے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی پھلاو توحید پھلاو سنت پھلاو دین کے دائی بنو ورسپ پہ فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے رسول اللہ کی صحیح حدیث کو نشر کرو آپ کی سنتوں کو نشر کرو قرآنی آیات کو نشر کرو جو اللہ نے آپ کو صلاح یہ دی ہے اللہ کے دین کو عزت بخشو نیک بنو اور نیکی پھلاو اپنے موبائل کو مسلمان بناو اپنے موبائل کو کلمہ پڑاؤ اپنے موبائل کو توبہ کراؤ یہ جو موبائل چوبیس گھنٹے آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں آپ کے بیڈ پہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کم مز کم اس کو تو مسلمان بناو اس کو تو دیندار بناو وہ آپ کے پاس نیکی پھلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ ایک بند کمرے میں ایک بند کمرے میں ایک حدیث لکھ کر ایک جملہ بول کر ایک منٹ میں پوری دنیا میں پھلا سکتے ہیں لمحہ بر میں پوری دنیا میں پھلا سکتے ہیں اس قیمتی وقت کو ذائع نہ کریں صحت امانت ہے فرصت امانت ہے وقت امانت ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نیک بنو اور نیکی پھلاو اللہ تمہارے کو تعالی مجھے اور آپ کو نیک بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی پھلانے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ نیکی پھلانا یہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ مجھے اور آپ کو برائی پھلانے والا نہیں نیکی پھلانے والا بنا دیں آمین